منیر نیازی اردو اور پنجابی کے منفرد شاعر ان کی شاعری پڑھنے والوں کو آج بھی نہیں بھولی منیر نیازی نے فلموں کے لیے بھی گیت لکھے ان کی تعداد بہت زیادہ تو نہیں مگر ان کے چند گیتوں نے بہت شورت حاصل کی منیر نیازی نے ڈیٹ درجن فلموں میں پچاس کے قریب گیت لکھے فلم نئی لڑکی سے فلمی دنیا میں بطور گیت نگار قدم رکھا اس فلم کے تمام گیت انہوں نے ہی لکھے تہام اس کا کوئی گیت بھی مقبول نہیں ہو سکا اس کے بعد دو فلموں آج کل اور لگن میں لکھے ان کے گیت بھی زیادہ پسند نہ کیے گئے 1962 میں ہدایتکار خلیل کیسر کی شاکار فلم شہید میں ان کا لکھا ہوا واحد گیت سپر ڈوپر ہٹ فلمی گیت ثابت ہوا یہ گیت منیر نیازی کی پہچان بن گیا عظیم موسیقار رشید عطلے کی دھن میں نسیم بیگم کا گائے ہوا یہ شاکار گیت مسلط نظیر پر فلم آیا گیا فلم سسرال کا یہ گیت بہت مقبول ہوا اور یہ گیت شہنچائے غزل میدی حسن کا پہلا ہٹ فلمی گیت ثابت ہوا اسی سال فلم انچے محل کے تمام گیت بھی انہوں نے لکھے لیکن ان میں کامیابی کا تناسب صفر تھا فلم شکوا میں احمد رشدی کا گایا ہوا یہ مزاریہ گیت بھی منیر نیازی کے زور کلم کا کمال تھا انکل ٹوم اکیلا ہے اندر اس کا اکدم کھالی اندر اس کا اکدم کھالی باہر اتنا ملا ہے انکل ٹوم میدی حسن کی خوبصورت آواز میں فلم ٹیلے شہر کا یہ گیت آج بھی کانوں میں رس گھولتا ہے انیس سو چھاسٹھ میں منیر نیازی نے فلم موجزہ میں ایک ملی گیت دکھا انیس سو اٹھ سٹھ کی فلم دھوپ اور سائے کے چاروں گیت منیر نیازی نے لکھے موسیقی معروف لوگ فنکار تفیر نیازی نے تطیب دی جو ان کی اکلوتی فلم ثابت ہوئی اس فلم کے فلم ساز سابق صدر آسد لداری کے والد اور بمبینو سینما کراچی کے مالک حاکم علی زرداری تھے ان کی بھی یہ واحد فلم تھی عظیم عدیب اور دانشور شفاق احمد کی بطول حدیتکار بھی یہ واحد فلم تھی لیکن ان سب بڑے ناموں کے باوجود یہ فلم سپر فلاپ ثابت ہوئی انیس سو چھہتر کی فلم فریدار کے لیے نہایت اختر کی آواز میں یہ گیت بھی بہت مقبول ہوا زندہ رہے تو کیا ہے جو مر جائے ہوں تو کیا دنیا سے خامشی سے گزر جائے ہوں تو کیا اکھڑے کو چھپانے کی عددہ لے گئیں زندہ کو شکریہ شکریہ شکریہ